ہلو دوستو کورین سٹوری چینل میں آپ کا فیرس سواگت ہے موی کی سرواز میں ایک چینگ نام کے جنرل کو دیکھتے ہیں جس کے وائف پر ایک مرمیڈ موشتر نے حملہ کر دیا ہوتا ہے چینگ اپنی وائف کو بچانا جاتا ہے لیکن اس کے ہاتھ پر ہوا میں فیڑی جوتے ہیں اور اتر مرمیڈ موشتر اس کی وائف کو کھا جاتا ہے یہ دیکھ چینگ غصے میں اپنی روڈ کو مرمیڈ موشتر پر فکتا ہے لیکن مرمیڈ موشتر انسانی روپ میں آ کر وہ روڈ چینگ کے روپ دیتی ہے نشت سین میں چینگ کو دیکھتے ہیں جو یہ سپنا دیکھ در جاتا ہے اصل میں چینگ کی وائف کو مرمیڈ موشتر نے کافی وقت پہلے ہی مار دیا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے وہ مرمیڈ کو دھونے نکل جاتا ہے تب ہی اسے بیچ سمندر میں ایک مرمیڈ دیکھتی ہے تو وہ اپنی سینگوں کو الیٹ کر اسے مارنے کے لیے تیار کر دیتا ہے لیکن جب سینگ سمندر میں چینگ کرتے ہیں تو انہیں وہاں کوئی دکھائی نہیں دیتا اور وہ مرمیڈ صرف چینگ کو ہی دکھائی دے رہی ہوتی ہے جس سے چینگ حیران ہو جاتا ہے اور مرمیڈ کو پکرنے کے لیے اکیلی پانے میں کود جاتا ہے جس کے بعد چینگ ایک الگی دنیا میں آ جاتا ہے جہاں وہ مرمیڈ ہوتی ہے اور وہ بہت جی سندر ہوتی ہے جس کے کارن چینگ بھی اس کی بیٹی کو دیکھ کچھ دیر کے لیے سانت ہو جاتا ہے لیکن جب اسے یاد آتا ہے کہ مرمیڈ کی وجہ سے ہی اس کی فیملی ختم ہوئی ہے تو وہ گصہ ہو جاتا ہے اور مرمیڈ کو ماننے کے لیے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن مرمیڈ بڑی پیار سے میجک کر چینگ کو اس کی دنیا میں بھیج دیتی ہے جب چینگ کو ہوسا تھا تو اس کے ہاتھ میں ایک ریٹ کلر کی سیل ہوتی ہے جسے لے کر وہ اپنے گورنر کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ سیل ایک میشٹریس مونسٹر کی ہے جو کچھ مہینے پہلے ہی پکڑا گیا تھا اس لئے مجھے اس کے بارے میں تیکیخات کرنے کے لیے سی ہوسپیٹل میں جانے کی پرمیسن دے دیجئے لیکن گورنر اس بات کے لیے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سی ہوسپیٹل کے انچارجمنگ اور چینگ کی آباس میں بلکل بھی نہیں بنتی جب چینگ جب بردستی اپنے لوگوں کے ساتھ وہاں جانے کا ریسائٹ کرتا ہے تو گورنر کو نہ چاہتے ہوئی اسے پرمیسن دینی پڑتی ہے جس کے بعد چینگ اپنے ایک ساتھ کے ساتھ سی ہوسپیٹل میں جاتا ہے جہاں تک گار چینگ کو ایک ریڈ مونسٹر کے پاس لاتا ہے جس پر ویسی سیلز ہوتی ہے جیسی چینگ کو سمندر کنارے ملی تھی جسے چینگ اسمج میں پڑ جاتا ہے کہ جب ریڈ مونسٹر کو مانترک پیپر سے بھیوس کر کے رکھا ہے تو وہ سیلز اس کے پاس کیسے آئی اس کے بعد چینگ واپس اپنے پلیس پر آ جاتا ہے چینگ کے ساتھ اسے کہتے کہ تین دن بعد آپ کے فیملی اور آپ کے پرووجوں کی پرے ہونے والی ہے تو سیلز اسی وجہ سے وہ مرمیٹ آپ کا دھیان بڑکا رہی ہے تاکہ آپ اپنی فیملی کی موت کا بدلہ نہ لے سکے سیکنہ جب چینگ اس بات پر یقین نہیں کرتا تو وہ پوچھتے کہ اس دن کیا ہوا تھا جب آپ مرمیٹ سے ملے تھے فیلسین میں دیکھتے ہیں کہ اس دن جب چینگ کی آگ کھل دیئے تو وہ مرمیٹ کے فینتیسی آئیلینڈ پر ہوتا ہے جہاں مرمیٹ چینگ سے کہتے کہ میں نے تمہاری فیملی کو نہیں مارا بلکہ کوئی اور ہے جو لوگوں کو ہٹ کر رہا ہے اور وہ پھر سے وہ ریڈ سیل دکھاتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سیل پانی میں نہیں پائی جاتی تب ہی وہاں ایک یوگو نام کا ہنٹر مرمیٹ کو پکڑنے آ جاتا ہے چینگ مرمیٹ کو بجاتا ہے اور یوگو سے فائٹ کرنے لگتا ہے جس پر بھاری پیٹتا ہے یہ دیکھ مرمیٹ چینگ کو بچا کر وہاں سے لے جاتی ہے یہ سب جاننے کے بعد بھی چینگ کی ساتھی مرمیٹ کی باتوں پر یقینی کرتی اور اسے ابھی بھی لگتا ہے کہ ساعت مرمیٹ اپنے میجک سے چینگ کو فسا رہی ہے دوسری طرح مرمیٹ کو دیکھتے ہیں جس کے پاس یوگو آتا ہے اور بتا تھا کہ جب میں مرمیٹ کی آئیلینڈ پر گیا تب میں نے چینگ کو وہاں پایا جسے مرمیٹ ہپنوٹائج کر کہہ رہی تھی کہ تمہاری فیملی اور وائف کو مینگ کے ریڈ موشتر نے مارا ہے اس لئے تم بدلہ لینے کے لیے مینگ کو مار دو اور جب میں نے مرمیٹ پر اٹیک کرنے کی کوسز کی تو مرمیٹ نے میچک کر اپنے ساتھ ساتھ پورے آئیلینڈ کو ہی گائب کر دیا تھا ادھر چینگ مرمیٹ کا پلان جاننے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے جب مرمیٹ اس کے پاس آتی ہے تو اسے کہتا کہ میری فیملی نے تمہارے بہت سے لوگوں کو مارا لیکن تم نے مجھے مارنے کے بجائے میری ہیلپ کری تو کہی ایسا تو نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کوئی گیم کھیل رہی ہو یہ سن مرمیٹ چینگ کو بتاتی ہے کہ تم نے بچپن میں ایک چھوٹی سی مرمیٹ کو دیکھا تھا جسل میں میں تھی اور تم نے میرے بارے میں اپنی فیملی کو نہیں بتایا کیونکہ تم جانتے تھے کہ اگر انہیں میرے بارے میں پتہ چل جائے گا تو وہ مجھے پکر کر مار دیں گے اس لئے میں تو سے تمہاری کائنیس کے پر تھی اٹریکٹ ہو گئی اور تمہیں چھوٹے چھوٹے دیکھنے لگی کیونکہ تم ایک اچھے انسان ہو کچھ دیرواد مینگ اور ہیبو آ کر مرمیٹ پر اٹیک کر دیتے ہیں مرمیٹ کو گھائل دیکھ چینگ اسے وہاں سے جانے کو گیتا ہے اور ان دونوں کا سامنا کرنے لگتا ہے وہ دونوں ملکہ چینگ کو بری طرح گھائل کر دیتے ہیں مرمیٹ چینگ کو بچانے کے لئے ان دونوں پر اٹیک کرنے کی کوسز کرتی ہے لیکن چینگ مرمیٹ کو ایسا کرنے سے منع کرتا ہے جس کے بعد مینگ چینگ کو گورنر کے پاس لے آتا ہے جو چینگ پر بہت ہی گصہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے پروچوں نے ہمیشہ سے راجہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا لیکن تم مرمیٹ کے پیچھے پاگل ہو کر ڈل دیا کر رہے ہو اس لئے گورنر چینگ کو سجا کے طور پر سمندر کنارے بندوا دیتا ہے جسے کچھ آدمی آ کر ٹوچر کرنے لگتے ہیں اور اس کی بوڈی پر کٹ لگانے لگتے ہیں جسے چینگ کے در سے گہرانے کے آواز سن مرمیٹ وہا جاتی ہے جو چینگ کو بچا کر اپنے پلیس پر لے آتی ہے جہاں وہ چینگ کے گھاؤں کو ٹھیک کرنے کے لئے اپنی پاور کا یوز کرتی ہے جسے چینگ کے گھاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن ان سب کے دوران وہ خود انچڑ ہو جاتی ہے کچھ دیر بعد چینگ کو ہوسا جاتا ہے جب وہ مرمیٹ کو اس حالت میں دیکھتا ہے تو اسے مرمیٹ کی فکر ہونے لگتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ مرمیٹ کو بندی بنا لیتا ہے کیونکہ یہ گورنر کا عادیس ہوتا ہے ان کے پاس منگ اور یوگو بھی آ جاتے ہیں جو مرمیٹ کو صدا آنے لگتے ہیں اور چینگ جا کر بھی انہیں روک نہیں پاتا جب وہ سب مرمیٹ کو لے کر اس آئی لینڈ سے جانے لگتے ہیں تو راستے میں چینگ کو اپنے ساتھی کا کٹا ہوا ہاتھ ملتا ہے جس کے ہاتھ میں بھی ریل سیل ہوتی ہے یہ دیکھ چینگ پوری طرح حیران ہو جاتا ہے اور فوراں گورنر کے پاس آ کر اسے بتاتا ہے کہ میں نے مرمیٹ کو پکڑ لیا ہے لیکن گورنر اس کی بات کو اگنور کرتا ہے اور چینگ کو اس پلیس پر لے جاتا ہے جہاں چینگ کی پروچو کی اس مردیاں رکھی ہوتی ہے گورنر چینگ کو ان کی قسم دے کر پوچھتا ہے کیا تم پہلے سے مرمیٹ کو جانتے تھے چینگ بتاتا ہے کہ میں نے بچپن میں اس مرمیٹ کو دیکھا تھا لیکن تب میں نہیں جانتا تھا کہ آخر وہ کون ہے گورنر چینگ کو بتاتا ہے کہ ایک ماتھر تمہاری فیملی ایسی ہے جو مرمیٹ کو مار سکتی ہے کیونکہ تمہاری پاس ایسی پاور ہے جو مرمیٹ کے ہارٹ پروٹیکشن کو توڑ سکتی ہے جو ہر وقت تمہاری روڈ پر بلیو کلر کی لگی ہوئی ہوتی ہے اور جب ایک مرمیٹ کے ہارٹ کو چھوڑ پوچھتی ہے تب اس کے ہنکوں سے آسو نکلتے ہیں جو کسی بھی انسان کو جوان اور عمر بنا سکتے ہیں ادھر یہ بات یوگو بھی مینک کو بتا دیتا ہے کہ چھوڑ کی فیملی مرمیٹ کو صرف اپنے فائدے کے لیے مار دی تھی تاکہ وہ ان کے آسو حاصل کر ہمیں سر جوان رہے سکے مرمیٹ یہ سچائے جاننے کے بعد مینک یوگو کو جیر دے کر مار دیتا ہے تاکہ کوئی بھی مرمیٹ کے آسو کے بارے میں نہ جان سکے اسی طرح گورنر چھوڑ کو فورس کرتا ہے کہ تم جا کر مرمیٹ کو مار دو اور اس کے آسو لے آؤ اب چھوڑ نہ چاہتے ہوئے بھی مرمیٹ کو مار نہیں جاتا ہے اور اپنی روڈ کو مرمیٹ کے ہارڈ کے پاس لے جا کر دیکھتا ہے کہ سچ میں مرمیٹ کے ہارڈ کے چاروں طرف پروٹیکشن ہے چھوڑ کی بدل روے کو دیکھ وہ مرمیٹ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں خود کو اس لے دیکھنے دیا کیونکہ مجھے پتا نہیں تھا کہ تم مجھے اس طرح دھوکہ دوگے اس کے بعد بھی مرمیٹ خوشی خوشی چھوڑ کی ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن چھوڑ اسے مار نہیں پاتا کیونکہ وہ جانتا کہ مرمیٹ بے قصور ہے اس کے پاس مرمیٹ کو نہ مار پانے پر چھوڑ کا مجھاگ بنانے لگتا ہے جسے غصہ ہو کر چھوڑ مرمیٹ کے پٹائے کرنے لگتا ہے تب ہی وہاں گورنر آ جاتا ہے جسے چھوڑ وہ ریڈ سیل دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ مرمیٹ معصوم ہے اور ان لوگوں کی جان ریڈ موشتر نے لی ہے جو مینگ کی نگرانی میں ہے یعنی کہ مینگ ریڈ موشتر کو آجاد کر کے یہ سب کروا رہا ہے یہ جان گورنر مینگ کو گرفتار کروا دیتا ہے اور ابھی بھی چھوڑ کو فورس کرتا ہے کہ تو مرمیٹ کے آسو لاکر مجھے دوگے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد گورنر کو مینگ کے ساتھ دکھتے ہیں جو مینگ سے ملا ہوتا ہے اور اس نے چھوڑ کے سامنے مینگ کو گرفتار کرنے کا ناٹک کیا تھا چھوڑ مرمیٹ کو آجاد کر دیتا ہے اور اسے پانی میں ڈالتا ہے جسے مرمیٹ کی بوڈی پوری طرح سے ہیل ہو جاتی ہے چھوڑ مرمیٹ سے کہتا ہے کہ میاسوالی بات کے بارے میں پہلے نہیں جانتا تھا اس لئے اگر میں نے تمہیں ہٹ کیا ہو تو مجھے معاف کر دو یہاں پر مرمیٹ چھوڑ سے کہتی ہے کہ تم اپنے فیمیلی کو لے کر میرے آئیلینڈ پر آ کر رہ سکتے ہو لیکن چھوڑ اس بات کے لئے منہ کر دیتا ہے کیونکہ وہ مرمیٹ کے اوپر کوئی بوجھ نہیں بننا چاہتا جس کے بعد چھوڑ اپنے پرویجوے کے لئے پرے کرنے جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ مینگ نے اس کی پوری فیمیلی کو بندی بنا رکھا ہے اور انہیں ایک ایک کر کے مارا ہے یہ دیکھ چھوڑ مینگ پر اٹیک کرنے کی کوسز کرتا ہے لیکن اس کے فیمیلی کا مرمیٹ اسے ایسا کرنے سے منہ کر دیتا ہے اور چینگ میں ہی پرائیا نکالنے لگتا ہے کہ تم اس مرمیٹ کو بچا کر ہماری ونس کو بدنام کر رہے ہو حالانکہ چینگ انہیں سمجھانے کی کوسز کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ سے دھوکے میں رکھا گیا اور ہماری فیمیلی آسو کے لئے مرمیٹ کو مارا کر دی تھی تب ہی چینگ کی پوری فیمیلی مرمیٹ کو مارنے کے لئے اس پر اٹیک کر دیتی ہے اور موکی کا فائدہ اٹھا کر مینگ بھی چینگ پر اٹیک کر دیتا ہے جسے چینگ آسانی سے ہارا دیتا ہے چینگ کی فیمیلی جب مرمیٹ کو انجر کرنے لگتی ہے تو مرمیٹ خود کو بچانے کے لئے انہیں مارنے لگتی ہے یہ دیکھ وہ آدمی چینگ کو بھڑکانے لگتا ہے کہ میں نے اسی وجہ سے کہا تھا کہ مرمیٹ بری ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ صحیح ہمیں نقصان پوچانے کی کوسز کرتی آ رہی ہے ان لوگوں کی بیتو کا باتیں سن مرمیٹ چینگ کو اپنے ساتھ لے جانے لگتی ہے تب ہی وہ گونر آ جاتا ہے جو پھر سے مرمیٹ کے خلاف چینگ کو اپنا گھیان بارٹنے لگتا ہے یہ دیکھ چینگ ان سب کو وارننگ دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی مرمیٹ کو مارنے کی کوسز کرے گا تو سب سے پہلے اسے میرا سامنا کرنا پڑے گا اسی دوران مینگ چینگ کی پرووجو کی سمٹے گرانے لگتا ہے مرمیٹ کو وٹول پہننے کیلئے دیتا ہے حالانکہ چینگ اسے ساکانے سے منع کرتا ہے لیکن مرمیٹ چینگ کی خاطر اس دور کو بھیل لیتی ہے کیونکہ وہ چینگ کو دکھی ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی اور رونے لگتی ہے کیونکہ اسے پتا کہ مرمیٹ اپنی لائف میں صرف ایک ہی بار آسو گراتی ہے جس کے بعد وہ امیسا کے لیے اپنا انسانی روک خودے گی اور ایک مرمیٹ موشتر بن کر دے جائے گی اور اس طرح وہ چینگ کے لیے خود کو سیکریفائز کر دیتی ہے اور اپنے آسو جمین پر گرا دیتی ہے چینگ مرمیٹ کو کھو کر بہتی اداس ہوتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے لیکن تب بھی مرمیٹ اس پر تیر سے وار کر دیتا ہے جس کا احسا جیل مکت مرمیٹ کو ہو جاتا ہے اس لئے وہ جیل سے چھوٹ کر فوراں چینگ کے پاس آتی ہے مرمیٹ اس پر بھی اٹیک کرنے کی کوسس کرتا ہے جسے مرمیٹ بوری طرح سے مارنے لگتی ہے اس سے دوران گورنر بھی وہاں جاتا ہے اور مرمیٹ کو بچانے کیلئے مرمیٹ کو بلک مل کرنے لگتا ہے مرمیٹ اس کی ایک نہیں سنتی اور مرمیٹ کو مار دیتی ہے جسل میں یوں گو ہوتا ہے جو اس دن جیل کی وجہ سے نہیں مرتا بلکہ مرمیٹ کو مار کر اس کا روپ دھارن کر لیتا ہے مرمیٹ چینگ کو سمدھر کنارے لے آتی ہے اور چینگ کی اس حالت کو دیکھ جوڑ جوڑ سے رونے لگتی ہے مرمیٹ چینگ کی جان بچانے کے لیے اپنی پوری پاور اسے دے دیتی ہے اور خود ہمیزہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے دوسری طرف گورنر کو دیکھتے ہیں جو مرمیٹ کی آج تو استعمال کرنے والا ہوتا ہے تبھی اس کے پاس چینگ آ جاتا ہے جسے دیکھ وہ اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے اور اپنے کیے پر مافی مانگتے ہوئے چینگ کی سینے میں چاکو روپ دیتا ہے لیکن اب چینگ کی بورڈی میٹ مرمیٹ کی پاور آ گئی تھی جس کی کھان اسے کچھ نہیں ہوتا اور چینگ اسے دور فیک دیتا ہے اور یہاں گورنر کا اصلی روپ سامنے آتا ہے جو سلی میں ریڈ موشتر ہوتا ہے اور اس نے گورنر کو مارنے کے ساتھ ساتھ چینگ کی فیملی کو بھی مار دیا تھا وہ دونوں ایک دوسرے سے فائد کرنے لگتے ہیں چینگ اپنی روڈ سے ریڈ موشتر پر اٹیک کر اسے پوری طرح ختم کر دیتا ہے اور مرمیٹ کی آسوں کو سمدر میں آجاد کر دیتا ہے اور یہی پر مووی سماکت ہو جاتی ہے تھینکیو فور واشنگ